السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کل زینیوز کے مشہور انکر سودی چودری کا ایک بیان بہت ہی گردش میں ہے جس میں وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کے اس تعارف پر بنیادی طور پر مجھے کوئی آپتی نہیں ہے دنیا کے ہن انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اچھی باتیں دوسرے لوگوں تک پہنچائے لیکن ان کی دو باتوں پر مجھے اعتراض ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جہاد اور اسلام کا وہ صحیح ارد جس سے ہندوستان کے مسلمانوں کو اور آپ سب کو ہمیشہ دور رکھا گیا ہے اپنی اس بات سے گویا وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ایک سوچی سمجی پلاننگ کے تحت ہندوستانی مسلمانوں کے تمام دھرم گروہوں نے جہاد اور اسلام کے بارے میں انہیں گمراہ کیا ہے جبکہ بات در حقیقت ایسی نہیں ہے نہ صرف ہندوستان کے مسلمان بلکہ ساری دنیا کے مسلمان جہاد اور اسلام کا مطلب چودہ سو سال سے صحیح طریقے سے سمجھتے آئے ہیں جہاد کا غلط مطلب اگر کسی نے بیان کیا ہے اور اسلام کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے اگر کسی نے پیش کی ہے اور اس کو لے کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا ہے قرآن کو اور پیغمبر اسلام کو بدنام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ خود آج کا یہ دجالی اور فریوی میڈیا ہے جس کا ایک حصہ خود صدیر چودری بھی ہیں چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے وہ جہاد کی لمبی چوڑی قسمیں بیان کر رہے تھے جن کا ذکر کہیں بھی آپ کو قرآن و سنت میں یا کسی بھی امام کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا دوستو دوسری بات جس کو لے کر مجھے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ صدیر چودری جب اسلام کے پہلے استمب شہادہ کے بارے میں گیان باٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شہادہ کا مطلب ہوتا ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی پرمیشور نہیں ہے اور اسی میں ہی بھروسہ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اسلام کے دوسرے استمب نماز کا ذکر کرنے لگتے ہیں جبکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسلام میں شہادہ جو اسلام کا پہلا رکن ہے پہلا استمب ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے اللہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے سوا ہر چیز کی ہر شخص کی چاہیں وہ کوئی بھی ہو اس کی عبادت باطل ہے اللہ کی عبادت ہی برحق ہے یہ شہادہ کا پہلا حصہ ہے شہادہ کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دی جائے یعنی اس بات کو مانا جائے اس بات پر ایمان لائے جائے اور اس کی گواہی دی جائے کہ محمد ابن عبداللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں دوستو شہادہ کی یہ دو حصے ہیں ان دو حصوں کو کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا اگر کوئی شخص شہادہ کے ایک حصے پر ایمان رکھتا ہے اور دوسرے حصے پر ایمان نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ مسلم نہیں ہو سکتا کوئی انسان محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے لیکن وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے تو وہ مومن اور مسلم نہیں ہیں کوئی انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن وہ محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا تو وہ بھی مومن نہیں ہیں